نمسکر بک آڈیو میں بہت بہت ساغت کرتا ہوں میں آپ کا دوست بریجیش اور دوستو آج میں لے کر کے حاضر ہوں پرشو رم شرما کا رہس اور روماج سے برپور پنیاس خون کا پدلا خون چلی بڑھتے ہیں کہانی میں آگے کی اور میرا نواز مکان کا ایک الگ حصہ تھا جس میں تین کمرے تھے تینوں کمروں کا ایک مین گٹ تھا میں نے اس کا لوک کھلا اور چینیس کو لے کر اندر داخل ہوا ساسا مجھے احساس ہوا کہ بیٹ روم میں ڈیم لائٹ چل رہی ہے مجھے اچھی پرکار خیال تھا کہ سبھی روشنیاں بند کر کے گیا تھا پھر یہ ڈیم لائٹ کہیں میں ہی خود بھولتو نہیں رہا ہوں ٹرائنگ روم کی روشنی میں چلا چکا تھا دماغ میں شنک آئیں پھر امرنے لگیں تم بیٹھو میں سامان دیکھتا ہوں میں نے چینیس کو وہیں چھوڑ دیا اب میں تب ایک قدم بیٹ روم کی طرف بڑھا میں نے دوار پوش کیا پردہ ہٹایا اندر پہنچا پھر دوار بند کیا اور پلنگ کی طرف نے گار ڈالی ایک پولیس وردی جنکی میرا ہاتھ ریوالور کو چھونے لگا وہ ریوالور جو ہلون کا تھا جسے میں اپنے ساتھ لے آئے تھا پولیس والا بینا جوتے اتارے پلنگ پر لیٹا تھا اس کا چہرہ دوسری طرف تھا اچانک دوسری طرف کے میرے پر میری نگاہ پڑی میں چونک پڑا وہ موریس تھا جس کی آنکھیں پندے تھی میں سوچنے لگا موریس زندہ ہے یا اس کی لاش ہے اگر وہ جیویت سو رہا ہے تو اس کا عرض یہ ہوا کہ یہاں وہ میرا انتصار کر رہا تھا اور اسے نیند آگئی پرندو وہ اندر کیسے آگیا کہیں وہ اپنی منزل پر تو نہیں پہنچ گیا ہے کہیں چاروں طرف پولیس تو نہیں چھپی ہے اب میں سوچنے لگا کہ موریس اگر جیویت ہے تو کیوں جیویت ہے وہ واسطہ میں سو رہا تھا میں نے بیڈروم کا نیریک چھنٹ کیا پھر میری نگاہ ایک چاوی پر جم گئی میں انڈور کی چاوی ہی اس کے پاس یہ ڈپلیکٹ چاوی کہاں سے آئی میرے پاس آدھک سوچنے کا سمائے نہیں تھا میں نے یہ تیکل لیا تھا کہ یادی اس نے مجھے روکا تو وہ میرے ہاتھوں گولی کھائے گا کیونکہ اس سمائے خون میرے سر پر چڑھ کر بول رہا تھا اور کوئی بھی پولیس والا چاہے وہ سگا بھائی ہی کیوں نہ ہوتا اس سمائے میرا راستہ نہیں روک سکتا تھا میں نے دھیرے سے وہ چابی اٹھائی کمرے سے باہر نکلا دار سابدھانی کے ساتھ بند کیا سو رہا ہے تو سونے دو میں نے جلدی جلدی اپنا سامان ایک بیگ منٹ ڈھوسا دو جوڑی کپڑے اور کچھ سفری سامان پھر میں ڈرائنگ روم میں آیا جینیس وہیں بیٹھی تھی چلتے ہیں میں نے کہا جینیس کو لے کر میں اپنے فلیٹ سے باہر نکلا میں نے باہر سے ڈول لک کر دیا تاکہ موریس کچھ گھنٹے تک تو نکل ہی نہ سکے جب موریس کچھ سمجھ پائے گا جا کر باہر نکلے گا میں اس شہر سے باہر نکل چکا ہوں گا جینیس کو باہری چھوڑ کر میں گاراج میں پہنچا کار کے نیچے سے وہ بیگ نکالا جس میں نوٹ پڑے تھے پورے ایک لاکھ ڈالر یہ میری قسمت بدلنے کے لیے کافی تھے اس سمجھ میں بھول جانا چاہتا تھا کہ میں نے کئی بڑے گناہ کیا وہ نوٹ میں نے وین کی سیٹ کے نیچے چھپا دیے وین کی سیٹ کے نیچے وہ نوٹوں کے لیے پریابت جگہ تھی جیسے ہی میں گاراج سے باہر وین لائیا ایک آئیک اوپر والے پورشن کے ایک کمرے کی کھڑکی کھلی اے ہال کیا یہ تم ہو موریس نے چلا کر کہا آؤ جینیس میں نے جینیس کو پکارا اس سے پہلے کی جینیس کچھ کہتی کچھ سوچتی میں نے اسے اندر کھینچ لیا وہ سمجھ میرے ہاتھ میں سختی تھی میں نے انجن کی آواز دیس کر دی تاکہ موریس کی آواز کم سے کم جینیس تک نہ پہنچ سکے پھول کہ تم نے باہری دور بند کر دیا ہے موریس چلایا کہ تم یہاں آئے تھے کہہی تم ہی ہوں میں نے اس کی آواز سن کر انسنی کر دی اور وین کو تیبرتا کے ساتھ فارم کی طرف دوڑا دیا کچھ دیر بعد ہی وین گیٹ کو چیرتی ہوئی پاہر نکل گئی اب میں سڑک پر تھا سڑک پر وین اس پرکار بے تہاشا چلا رہا تھا جیسے پولس میرے پیچھے لگ چکی ہو میں خیالوں میں گمتا پچھلی باتیں لگاتا اور میرے مستشک میں گھوم رہی تھی ایک لڑکی کے کارن کیا کچھ نہیں گھٹ گیا تھا میں دولت کا اتنا بھوکا کیوں من بیٹھا میں نے ایک نردوش بچی کا خون کیا اتنا بڑا گناہ کیا میں اپنی سر ڈھو سکوں گا جینس کو کبھی پتا لگیا تو کیا وہ میرے ساتھ رہے گی میرا سنسار میری دنیا کتنی بدل گئی تھی اب میں نے کئی ہتھی آئے کی پوری کی پوری مارت میں آگ لگا دی مورس کو شاید اس کا پتا نہیں تھا کہ میں ہی وہ خطرناک روگسٹر ہوں جس کی تلاش میں شکاگو پولس نے زمین آسمان ایک کر دیا ہے بڑے بڑے کوکھیات کرمنلوں کی سوچی میں میں اب آ چکا ہوں ایسے کرمنل جو کانون کے بندے میں فسنے کے پاتھ گیس چمبر یا الیکٹر چیئر پر ہی نصر آتے ہیں بیچ کی کوئی بھی سزا ان کے لیے نہیں ہوتی لیکن مورس میرے پاس کیوں آیا اگر اسے شک ہو جاتا تو وہ اکیل آ کر اس پرکا سونی جاتا بلکہ یہ پورا علاقہ پولس کے گھیرے میں ہوتا کیا پتا مورس کو صرف مجھ پر شک ہوا ہو اور ثبوت اس کے پاس نہ رہا ہو میں نے سوچا کیوں نہ مورس کے دل کی بات فون دورہ جان لی جائے اگر وہ میرے اس پرکاہ بھاگنے سے ادھک سندے میں پڑ گیا تو پولس بھاگ نکلنے والے کے سارے راستے بند کر دے گی آخر مجھ سے یہ ویب کوہی تو ہو ہی گئی تھی کہ فون کے تار نہیں کاٹے تھے میں نے طورن ایک بوت کے سامنے وینڈ روک دی اندر داخل ہوا جینس ایک ٹک میری قطیتیوں کو دیکھتی رہی میں نے دھڑکتے دل سے اپنا نمبر ڈائل کیا جلد ہی فون مل گیا ریسیور پر میں نے مورس کی ہی آواز سنے میں ہال بول رہا ہوں روجرس ہالن میں چانتا تھا تم فون اور شکر ہوگے تم اس سے دو باتیں کرنا ہوشک سمجھوگے ہاں تم آمنے سامنے شاید مجھ سے بات نہیں کر پاتے مورس میں نے سوئیم کو سنبھلا میں نے تو تمہارے ساتھ مزا کیا تھا میں نے سوچا اگر تم پولسمین ہوتے ہوئے بھی چوروں کی طرح کسی کے مکان میں گھس کر بیٹروم میں کھراتی لے سکتے ہو تو کیوں نہ تمہیں اس کا سبق پڑھائے جائے مرے خیال تھا کہ تم ساتھ آٹھ بجے سے پہلے کیا جاؤ گئے تم نے بھرا تو نہیں مانا میری مزاک کا کہاں سے بول رہا تم ایک ٹیلی فون بوچ ہے جینس تمہارے ساتھ ہے میں نے اسے دیکھا تھا کیا میں سچ ہوں شاید مگر وہ جینس نہیں ہے ہاں جینس جیسی کوئی لڑکے ہے تم نے بتایا نہیں کہ اچانک تم رات کو چوروں کی طرح میرے یہاں کیوں آگئے بہت معمولی سی بات تھی پر تمہارے اس مساک نے گم بھی روپ دھارنٹا لیا کیا مطلب تم کہنا کیا چاہتے ہو میں اس ہتیار کی تلاش میں رات دن بھٹک رہا ہوں مجھے آج رات تمہیں پولیس اٹھنیشن لے جانا تھا کیونکہ میرے ہاتھ ایک زبردت سوت رائے تھا میرے خیال تھا کہ تم اس میں پورے سہائق سے دو گئے میں دو بجے رات تمہارے بیڈروم میں انتظار کرتے کرتے سو گیا کونسا سوتر لگا ہے ہاتھ ایک آدمی نے اس ہتیارے کو دیکھا ہے ایک بیکری بینچالک وہ سبیرے سبیرے اسی سڑک سے نکل کر مین روڈ پر آیا تھا اور اسے ایک انڈین جپسی نے بریٹ کے لیے روکا تھا جسے وہ دھکا دے کر چلتا بنا تھا اس جپسی نے جو ہولیا بیان کیا تھا وہ تم سے ملتا چلتا ہے وہ کہتا ہے اس آدمی کی شکل جو ایک بار دیکھ لے وہ اسے بھول ہی نہیں سکتا تمہاری طرح اس کے چہرے پر زخموں کا نشان ہے اور شریف بھی تم جیسا ہی ہے میرا خیال تھا کہ اس صبح کے اخواروں میں تمہاری فوٹو دے دوں چہرے کو بلینک چھوڑ کر صرف چہرے کا ہولیا دے دوں تمہیں دیکھنے کے بعد شاید وہ جپسی بتا سکے گی تمہیں اور اس ہتیارے میں کتنا فرق ہے اس کے بعد میں اس کا پورا کھاکہ تیار کر سکتا تھا مائی گاڈ پہلے بھی سوچ چکا تھا میرے سارے کام میں بھوش بتانے والا ایک بوڑا جپسی خطرہ بن سکتا ہے اس نے میری وین روکی تھی پھر اس نے میرا نمبر بھی نوٹ کیا تھا اس نے ضرور کمپنی کو کمپلینٹ کیا ہوگی جب اس نمبر کی وین کی چرچہ پڑھ کر پولیس اسٹیشن پہنچا ہوگا ہاں اس نے وین کا نمبر بھی نوٹ کیا تھا شاید کمپلینٹ کی تھی مگر نمبر جالی تھا اس لئے اس کا پکا سندے ہے کہ یہ وہی اتحرہ رہو گا جس بریٹ کمپنی کے پوسٹر وہ لگائے تھا اسی کا ذکر آئے نہ بھی کیا تھا اب بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے میں نے سوچا میری شخل کم بخت مجھے دھوکہ دے رہی تھی اب کیونکہ میرا چہرہ لاکھوں میں پہچانا جا سکتا تھا مہورس نے کیسے ترنت سمجھ لیا کہ اتحرہ کے شخل صورت مجھ سے ملتی ہے آل تم ترنت پولیس اسٹیشن پر مجھ سے ملو جھٹ پٹ اچھا ہوا تم نے جلدی فون کر لیا مگر مورس اب کوئی مزاق نہ کرنا بھگوان کے لیے میں تمہاری پولیس اسٹیشن میں انتصار کر رہا ہوں 20 منٹ تک پہنچ جاؤ اوکے فون کٹ گیا اور کہانی جاری رہے گی اگلے انک میں تو ملتے ہیں اگلے انک میں نبسکار